موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو ینیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں محمد مشاہد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عزیز طلبہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تحقیق کی میاری اور مقداری طرز رسائیہ موسیقی اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پروفیسر ایجاز مسیح صاحب جو کی صدر ہیں تعلیمی متعلیات کے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں سر آپ کا اس اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہیں شکریہ عزیز طلبہ سب سے پہلے ہم تحقیق کی کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو اپروچز کے بنیادی تصورات کو جاننے کی کوشش کریں گے یعنی کی بیسک کانسپس آف کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو اپروچز تو آئیے سب سے پہلے ہم پروفیسر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے طلبہ کو کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کے بنیادی تصورات کو واضح کریں جب بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ایک تصور ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ اگر ہم نمبر یا آداد و شمار کا استعمال کر رہے ہیں نیومیریکل ڈیٹا کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ ریسرچ کوانٹیٹیٹیو ریسرچ ہوگا اور اگر نمبر یا آداد کا استعمال نہیں ہو رہا ہے تو یہ ریسرچ کوالیٹیٹیو ریسرچ ہوگا لیکن یہ تصویر حقیقت کو پوری طرح واضح نہیں کرتی اس لیے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہمیں ذرا اندر تہ تک جا کر کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ کا بنیادی تصور کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ کو سمجھنے کے لیے کم از کم چار بنیادی فلسفیانہ سوالات کا جواب کس طرح ہم دے پا رہے ہیں یہ تے کرے گا کہ ہماری دلچسپی یا ہمارا کم فٹیبل زون کوالیٹیٹیو ہے یا کوانٹیٹیو ریسرچ کرنے والا ہے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت مختصر میں ان چار بنیادی سوالات پر ذرا غور کریں سب سے بنیادی سوال جس کا جواب مجھے چاہیے وہ یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے تصور حقیقت کو جاننا اس سلسلے میں عموماً دو قسم کی رائے پائی جاتی ہے میں اینر کنٹاڈکشنز کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ موٹے موٹے دو قسم کی تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر حقیقت وہ ہے جو مجھے باہر سے نظر آتی ہے تو ہم ایک طریقے کو مانتے ہیں ایک ایڈیولوجی یا ایک فلسفہ کی طرف جانا چاہتے ہیں جسے عام طور پر ٹیکنیکلی ہم ریالزم کہتے ہیں یا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو بظاہر دیکھتا ہے صرف وہی حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت درحقیقت اس کے اندر جانے کا نام ہے اور ان معلومات کو حاصل کرنے کا نام ہے جس کو جاننے کے بعد ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں میں بہت معمولی سے ایک مثال دو مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے شاید بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی مان لیجئے کہ گائے ہے گائے کا تصور گائے کی حقیقت ایک وہ ہے جو مجھے نظر آتی ہے کہ یہ ایک جانور ہے اور جانور ایسی ہے جو ہمیں دودھ بھی دیتی ہے جو ہمارے لئے کار آمد ہے اس کا نام گائے ہے اس کی ایک فیزیولوجیکل کچھ کیریکٹرسٹکس ہے کچھ خصوصیات ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ابزرب کر سکتے ہیں گائے کی حقیقت یہی ہے دوسرا تصور گائے کا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں گائے اگر میں پالتا ہوں اور میری زندگی اس کے دودھ بیچ کر کے ہی چلتی ہے یعنی میرے لئے وہ لائولی ہوت کا ذریعہ ہے تو اب تو گائے کا تصور میرے لئے انداتا جیسا ہے اور اگر ایک گائے بھی میری بیمار پڑتی ہے تو میں لرز جاتا ہوں تو اس لئے گائے محض ایک ایکسٹرنل جانور جو مجھے دیکھتی ہے یا آپ سب کو دیکھتی ہے وہ نہیں ہے بلکہ گائے کی حقیقت میری نظر میں انداتا کی شاید ہے اور اگر میں یہ مانتا ہوں کہ گائے محض ایک جانور نہیں ہے بلکہ وہ جانور ہے جو قابل عبادت ہے بہت پاک ہے بہت معزد قسم کی چیز ہے تو گائے کے تصور سے تو مجھے اس کی بندگی اس کی پرستش اس کی پوجا اس کرنے کی خواہش ہوگی وہ حقیقت میرے نظر میں گائے کی ہے بلکہ یہی بات اگر ہم ایبسٹریکٹ چیزوں کے لئے بھی لائیں تو ویسے ہی سمجھ میں آ سکتی ہے بیوٹی ایک کانسپٹ ہے جو ایبسٹریکٹ ہے خوبصورتی ہم جس کو کہتے ہیں جی لوگ کہتے ہیں کہ لائلہ بہت کالی تھی مجنو کے لئے سب سے خوبصورت شخصیت دنیا میں اگر تھی تو وہ تھی اس کا مطلب ہے کہ باہر سے جو دیکھتی تھی لائلہ اگر واقعتاً وہ کالی تھی تو وہ حقیقت مجنو کی نظر میں حقیقی نہیں تھی اس کی حقیقت وہ تھی جو اس کے اندر جھانک کر کے دیکھنے کے بعد جو خوبصورتی اسے نظر آتی تھی جو اس کو سب سے ذریعہ محبت اور الٹیمیٹ ٹارگیٹ وہ سمجھ رہا تھا تو یہ دو طرح کا جواب ہے ایک کو ہم ریالزم کہتے ہیں دوسرے کو ہم نومنالزم کہتے ہیں تو اب آپ حقیقت کو خارجی حقیقت کی حیثیت سے دیکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیکھتا ہے باہر سے وہ اپنے آپ میں آزادانہ طور پر حقیقت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جا کر کے اس کے معنی و مفہوم جو ہم دے رہے ہیں وہ در حقیقت حقیقت ہے داخلی طور پر جو اندرونی ہے اندرونی حقیقت سے آگاہی اور شناسائی اس کا نام حقیقت ہے اب اسی اعتبار سے اگر ہم دوسرے فلوسفیکل سوال کریں جسے ہم عام طور پر اپسٹیمولوجی کہتے ہیں اپسٹیمولوجی سے مطلب ہے کہ علم یا جانکاری حاصل کرنے کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے ذراعے ایک طریقہ صرف نیچر آف نالج اور پروسس آف ایکوارنگ نالج دونوں باتیں ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سنس ڈیٹا سے ہمارے جو ہوا سے خمسہ ہیں اس کے ذریعہ ہم چیزوں کو پتا کر سکتے ہیں اور وہ چیز آزاد ہے اس سے کہ میں جس طریقے سے جانوں اور آپزرویشن اور کلائمکس اس کا یہ ہے کہ شاید بریکٹیڈ آپزرویشن کر کے ہم اسے مشاہدہ کریں اور اس سے ہم چیزوں کی حقیقت کی جانکاری لے سکتے ہیں جو ہمارے فائیو سنسز ہیں اس کے استعمال کر سکتے ہیں دوسری چیز دوسرا طریقہ نقطہ نظر یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں محض ہم باہر سے جان کے نہیں جان سکتے ہیں بلکہ اس کے لیے ہمیں ایمپیتھٹک انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے اور ایمپیتھٹک اوبزرویشن کرنے کی ضرورت ہے یعنی خود کو اس پوزیشن پہ لے جا کر کے پھر جاننے کی ضرورت ہے میں پھر ایک چھوٹس مثال اس کے لیے دینا چاہوں گا مان لیجئے کہ آگ ہے آگ کا شولہ ہے فلیم ہے آپ اپنے مانچس کی تیلی جلاتے ہوں برٹھ ڈے منانے کے لیے اور کینڈل لائٹ سو وہ بھی ایک شولہ ہے فلیم ہے وہ ایک احساس آپ کے دل میں اس فلیم کا نظر آتا ہے اور وہی آگ کا شولہ اگر خدا نخواستہ کوئی اپنے مردد کہ موں میں ڈالنے کے لیے مکھانی جسے ہم کہتے ہیں وہ ڈال رہے ہیں تو وہ بھی شولہ ہے بظاہر ایکسٹرنلی کیمسٹری آف وہ فلیم جو ہے دونوں ایک ہے لیکن اس بندے کے اندر جو علم اس شولہ کے بارے میں ہو رہا ہے وہ بالکل مختلف ہے جو احساسات ہیں جو جذبات ہیں جو اندر سے ہم اس کی سمجھ پیدا کر رہے ہیں وہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جاننے کا طریقہ بھی دو ہو سکتا ہے ایک طریقہ تو صرف مشاہدہ خارجی طور پر اور دوسرا مشاہدہ جب ہم empathetic introspection یعنی اس تک پہنچ کے وہ احساسات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ ہے عمومی طور پر ایک کو ہم positive approach کہتے ہیں اور دوسرے کو کچھ لوگ phenomenological approach کہتے ہیں کچھ لوگ interpreters with step approach کہتے ہیں میں اسے تب کو ایک طور پر استعمال موٹے طور پر کہہ رہا ہوں anti-positive approach جو positivist کے مخالف approach ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا سوال جسے ہم epistemological questions کہتے ہیں اس کا جواب بھی ہم دو طرح سے دے سکتے ہیں اب تیسرا سوال اٹھتا ہے چونکہ میری بات کا موضوع social science research ہے research on human being ہے اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ human nature کیا ہے اس کا philosophical جواب کیا ہم دے پاتے ہیں انسان کی فطرت کے متعلق ہماری رائے کیا ہے وہ اس کا بھی فلسفیانہ جواب دو طرح سے possible ہے اگر ہمارا approach realist ہے اگر ہمارا approach positivist ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے ساری چیزیں کچھ اصول اور کچھ قانون کے تحت گورن ہو رہی ہیں ویسے ہی انسان بھی دنیا میں جو human laws ہیں اس کے تحت گورن ہو رہے ہیں اس لیے اگر انسانی خصوصیات کو ہمیں سمجھنا ہے تو وہ بنیادی قانون اور اصول جو ہیں laws جو ہیں اسے سمجھنا چاہیے برخلاف اس کے جو لوگ nominalist یا anti-positiveist ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں انسان محض اس environmental laws سے گورن نہیں ہوتا بلکہ وہ تو خود سے دنیا کو چلانا چاہتا ہے اور وہ خود master ہے اس کی خود اپنے طے کرنے اور decide کرنے کا اختیار حاصل ہے اسے اس لیے وہ خود سے طے کرتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اور ایک انسان ایک ہی حالت میں دوسرے طرح سے behave کر سکتا ہے اس لیے اگر محض generalization یا laws کو ہم سمجھنے کی کوٹیٹ کریں تو انسانی حقیقت کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے بلکہ ہر انسان کو الگ سے ہمیں اسے اندر جا کر سمجھنے کی ضرورت ہے تب ہم انسان کی حقیقت اور انسان کی ساکھ کو سمجھ دیں اور آخری فلسفیانہ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم میتھرڈ یا طریقہ کون سا اپنائیں حقیقت تک پہنچنے کے لیے یا حقیقت کی جانکاری یا حقیقت کی آگاہی کے لیے اس کا جواب بھی ہم دو طرح سے دے سکتے ہیں پہلی بات کہ اگر میرا نظریہ یہ ہے کہ ریالسٹ ہیں ہم اگر میرا نظریہ پوزیٹیویسٹ ہے اپسٹیمولوجی کے سلسلے میں کہ ہیومن نیچر انوارمنٹ سے کنٹرول ہوتا ہے اس لیے ہمیں لاؤز اور جنرلازیشن کو جاننا چاہیے تو ہم ہمیشہ کوشش اس میتھڑ کی کریں گے جس میں ہمیں جنرلازیشن کی طرف پہنے آلٹیمیٹلی تھیوری یا لو ایوالو کر سکیں تو آئیڈیل ہمارا تھیورائزیشن ہے اور اس کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ کہ جنرلازیشن ہونا چاہیے جسے ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں نومو تھیتی یہ ضروری ہے کہ ان چار فلسفیانہ سوالات کا جواب میں اپنے طور پر کیسے دے رہا ہوں یہی تیہ کرے گا کہ میرا کمفٹیبل زون کوالیٹیٹیو ریسرچ ہے یا میرا کمفٹیبل زون کوانٹیٹیٹیو عزیز طلوہ ابھی ہم سمات فرما رہے تھے کہ کوالیٹیٹیو ریسرچ اور کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کا جو اپروچ ہے وہ بنیادی فلسفوں پر ڈیپینڈ ہونا چاہیے اور پروفیسر صاحب نے ہم لوگوں کو چار بنیادی جو فلسفیں ہیں کہ ہم کون سا اپروچ اپنائیں گے اس کے بارے میں تشریح کر رہے تھے ایکسپلین کے کیا کیا خصوصیات ہیں ان دونوں میں کیا کیا ایکسانیت ہے اور ساتھی ساتھ ان دونوں میں کیا کیا فرق ہے تو پروفیسر صاحب آپ ہمارے تعلیم علموں کو یہ بتا دیجئے کی کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کے کیا کیا خصوصیات ہیں کوانٹیٹیٹیو میں سب سے بنیادی اعتبار بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنا معروضی طریقے سے اوبجیکٹیو چیزوں کو جان سکیں وہ جان ماروضیت یا اوبجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جس حد تک کوانٹیفائی چیزوں کو کر سکیں نمبر میں اگر بات کر سکیں آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ کی دوری کی میں بات کروں اور میں کہوں یہ تھوڑی دور ہے بہت دور ہے کم دور ہے زیادہ دور ہے نہیں بہت دور ہے تو یہ الفاظ ایسے ہیں جو اسٹریچبل ہیں پھیل اور سکڑ سکتے ہیں غیر واضح میرے اپنی پسند اور ناپسند دوری کا جو کانسپٹ ہے اس پر منحصر کر رہا ہے تو میرے لیے جو چیز بہت دور ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا تصور بھی بہت دور ہو یا میرے لیے کوئی چیز نزدیک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی کانسپٹ دوسرے کے لیے بھی دور ہے ایک بچہ جس نے ابھی اگر میں یہ کہوں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چار کلومیٹر ہے تو چار چار ہی ہو سکتا ہے بشرتے کہ ہم نے اس کی پیمائش صحیح کی ہو تو یہ چار سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے بشرتے کہ مجھے اگر ایک کلومیٹر کا کانسپٹ معلوم ہے تو یہ اور اس کے لیے ہم کوانٹیفائی چیزوں کو کرتے ہیں اور کوانٹیفائی کرنے کا عالی طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم میجرمنٹ کریں بیمائش کریں بیمائش میں اگزیکٹنس اور ایک اور لفظ جو میتھمیٹکس میں ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں پریسیجن پریسیجن تو پریسائز انفارمیشن ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں پریسیجن کے سلسلے میں بھی ایک عمومی غلط فہمی ہے کہ پریسیجن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محض بریفنس ہے یا کسی چیز کو چھوٹا کر دینا ہے پریسیجن محض بریفنس نہیں ہے بلکہ بریفنس کے ساتھ اگزیکٹنس بھی ہے تو اگزیکٹنس پریس بریفنس دونوں مل جائے تو پریسیج ہو سکتا ہے اور آئیڈیلی یہ ماتھمیٹکس جو ایک خود اپنے آپ میں زبان ہے وہ اس میں مدد کر سکتا ہے اس لیے کوائنٹیفیکیشن کی یہ دو کیریکٹرسٹکس صحیح معنی میں تین کیریکٹرسٹک کوائنٹیفیکیشن پہلے اور تیسری چیز اسے میجر کرنا یا اس کی پیمائش پیمائش اور جب پریسائز پریسائز انفورمیشن پریسیجن چونکہ اگر آپ میجرمنٹ کریں گے تو پریسیجن اس میں ان بیلڈ کیریکٹرسٹکس آئے گی اب برخلاف اس کے کوائنٹیف ریسرچ جو ہے وہ زور جس چیز پر دیتا ہے وہ گہرائی اور تفصیل بجائے اس کے کہ ہمارا سارا فوکس معلوضیت پر ہو ہمارا سارا فوکس تفصیل سے چیزوں کو جتنا بہتر طریقہ سے سمجھا جاتا کہ اس پر دور ہوتا ہے جس کو ہم جو ہے گہرائی اور گیرائی بھی کہتے ہیں جی گہرائی گیرائی دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلوز انف ہونا چاہیے یعنی جتنا نزدیک اور باریکی سے آپ اس کا جائزہ لے تکیں وہ کریں ایک بنیادی فرق آپ کوئنٹیٹیٹیو سے کوئنٹیٹیو کا اس پوائنٹ کیس میں دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا کہ کلوز انف ہونا چاہیے گہرائی سے اس کے اندر غور کریں عام طور پر کوئنٹیٹیو ریسیچ میں ہم ویریابل ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جسے ہم اسٹیڈی کرنا چاہتے ہیں ماں لیجئے کہ کسی گروپ کے لوگوں کا اگر مجھے انٹیلیجنس اسٹیڈی کرنا ہے تو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ باقی خصوصیات اس آدمی میں کیا ہے میں تو فوکس سارا کر رہا ہوں کہ انٹیلیجنس کو جتنا اچھے سے اوبجیکٹیولی میں میجر کر سکوں میجر کر لوں برخلاف اس کے کوالیٹیٹیو ریسیچ میں ان ریلیشن ٹو اس سیچویشن اور اس کونٹیکسٹ میں ہم چیزوں کو اسٹیڈی کرتے ہیں اس لیے کوئی بھی انفارمیشن ہمارے لیے بیکار یا غیر ضروری نہیں ہوتا ہے تو پہلے سے آپ یہ تیہ نہیں کر دے سکتے کہ یہ چیز غیر ضروری ہے بلکہ آپ جتنی گہرائی سے جتنی اس کے اندر جا کر چیزوں کو تفصیل سے جائزہ لے سکیں وہ کاریکٹرسٹک ہوتی ہے اگلی اگلا فرق اور اگلی خصوصیت کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو کا ہوتا ہے چونکہ کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میجرمنٹ اور پریسیجن اور آپجکٹیویٹی یہ تین کی ورڈز ہیں جسے میں بار بار استعمال کر رہا ہوں منحصر کرتا ہے اس لیے ہمیشہ جس ٹول یا جس انسٹومنٹ کے ذریعہ ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں معلومات اکٹھا کرتے ہیں وہ ہمیشہ کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں کلوز انڈیڈ ہوتا ہے وہاں ہم آپشن دے دیتے ہیں کیونکہ مجھے کوانٹیفائی کرنا ہے اسے نمبر میں واپس لانا ہے نمبر میں ٹانسلیٹ کرنا ہے برخلاف اس کے کوالٹیٹیو ریسرچ میں زیادہ سے زیادہ جانکاری چل رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اس لیے ہمیشہ جو ٹول ہم استعمال کرتے ہیں وہ اوپن انڈیٹ ہوتا ہے کھلا ہوا ہوتا ہے اس میں ہم جواب بھی مہیا نہیں کر دیتے آلٹرنیٹیو کے طور جس میں رسپانڈنٹ جوابات نہیں دے سکتے جس میں رسپانڈنٹ اپنی معلومات تجربات کی بنیاب جواب دے اور وہ بالکل آزاد ہے اس لیے ہمیشہ ہم جس قسم کے ٹول استعمال کرتے ہیں وہ اوپن انڈیٹ ہوتا ہے اگر میں انٹرویو کر رہا ہوں تو وہ ان اسٹرکچرڈ ہوگا اگر میں کوشنار دے رہا ہوں تو وہ اوپن انڈیٹ ہوگا اگر میں اوبزرو کر رہا ہوں تو کوئی پہلے سے اوبزرویشن شیڈیول وہ بہت ہی کرٹیکلی مجھے اوبزرو کرنا ہے مجھے معلومات زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے برخلاف اس کے ہم جتنا کوئنٹیفائی کرنے میں آسانی ہو پہلے یہ تو ہوتے ہیں کہ ایک ایسا ٹول بنائیں جو ہمیشہ کوئنٹیفائی بعد میں کیا جا سکے اس لیے کوئنٹیف ریسرچ کے لیے جس قسم کا ٹول ہم استعمال کرتے ہیں اس کی اوبجیکٹیویٹی انشور کرنا بہت ضروری ہے اور دو اور خصوصیت جو بہت اہم ہوتا ہے وہ ہے ریلایبیلیٹی اور والیڈیٹی اور نہ صرف یہ کہ ریلایبیلیٹی اور والیڈیٹی بلکہ اس میں بھی ہم ماتھمیٹیکل ریلایبیلیٹی اور والیڈیٹی پتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسے ٹیکنیکلی ہم ریلایبیلیٹی کوفیشینٹ یا والیڈیٹی کوفیشینٹ کہتے ہیں تفصیلات آپ حاصل کر سکتے ہیں ریلایبیلیٹی اور والیڈیٹی اپنے آپ میں ایک انڈیپنڈنٹ ایری آف اسٹیڈی ہے خاص کر کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں ایک اور بات جو کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو میں فرق واضح کرتا ہے کہ کوالیٹیٹیو ریسرچ میں ہم ڈائریکٹ اوبزرو کرتے ہیں یعنی نیچرل سیچویشن میں قدرتی سیچویشن میں جو چیزیں جیسے ہو رہی ہیں اسے اوبزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر چیز اوبزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے سے کچھ تائی نہیں کرتے ہیں کہ یہ مجھے اوبزرو کرنا ہے اور یہ نہیں اوبزرو کرنا ہے سو ڈائریکٹ انڈیپت ڈیٹیل اوبزرویشن کرتے ہیں برخلاف اس کے کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بریکٹیڈ اوبزرویشن ہو بریکٹیڈ اوبزرویشن کا مطلب ہے کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک طریقہ سے پڑھانے سے زیادہ بہتر لرننگ ہوتی ہے کہ نہیں تو پہلے تو لرننگ کو ہم اچیویشن کے فارم میں تائے کر لیا کہ میں اچیویشن کی بنیاد پہ یہ تائے کروں گا ویریابل میرا اچیویشن ہے میتھرس آف ٹیچنگ ایک میتھرس اس کا اثر کیا ہو رہا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ اثر نیچرل سیچویشن میں نہیں جاننا چاہتے ہیں بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اور وہ سارے ویریابل جو اچیویمن کو اسے ڈال سکتے ہیں یا اس پر اثر انگیز ہو سکتے ہیں اسے میں ہٹا لوں بریکٹ کروں کنٹرول کروں اس لیے کوشش ہم کرتے ہیں کہ ایکسپریمنٹل ریسرچ کریں ایکسپریمنٹیشن کہتے ہی ہیں کنٹرول اوبزرویشن کو جہاں سارے انٹرویننگ ویریابل جو اثر ڈال سکتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریابل پر اسے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اسے باہر کریں اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایکسپریمنٹل ڈیزائن میں ساری کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ کیسے کر کے ہم سارے ایکسٹینیس ویریابل کو باہر کریں کنٹرول کا کچھ ایکسپریمنٹل طریقہ بھی ہو سکتا ہے کچھ اسٹیٹسٹیکل میتھڈ جو کی تحقیق کے جو ریزلٹ پر یا نتیجہ پر اثر انداز نہ ہو سکے اس انڈیپینڈنٹ ویریابل کا ہی اثر ڈیپینڈنٹ پر سیچویشن میں عبزرو نہیں کرتے یہ تو دوسرا فرق ہے اس کے بعد ایک اور بہت بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے انٹائٹلمنٹ جب بھی آپ کو ریسرچ کرتے ہیں تو کچھ عنوان یا ٹوپک تے کرتے ہیں انٹائٹلمنٹ کرتے ہیں اپنے ریسرچ کے پرابلم انٹائٹلمنٹ میں کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں ویریبل کو آئیڈنٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے اس کا نام ہونا ضروری ہے اور اس کا آپریشنل ڈیفنیشن بھی ضروری ہے برخلاف اس کے کوالیٹیٹیو ریسرچ میں ہم سیچویشن لوگ گروپ اس کی سٹیڈی کرتے ہیں اور ویریبل کا نام نہیں بھی ہو سکتا سٹیڈیز میں یہ بلکل اوور شیڈوڈ رہتا ہے پروسس بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے کوالیٹیٹیو میں وہاں کوانٹیٹیٹیو میں الٹیمیٹلی سے پروڈیکٹ فوکس رہتا ہے میرے خیال میں یہ چند باتیں ہیں جو کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو کی کیریکٹرسٹکس اور ان میں کیا فرق ہے یہ واضح کرتا ہے بس آخری بات میں ایک جملے میں اور کہہ دوں کہ میں نے جس طرح سے کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو کی تفریق بتائی یہ میں نے ڈیمارکیشن وال کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ یہ کوالیٹیٹیو ہے کوانٹیٹیو لیکن اصلی دنیا میں جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی ریسرچ میں ہم کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو دونوں استعمال دونوں اپروچز استعمال کریں ایک مین ہو سکتا ہے دوسرا اسے سپلیمنٹ کرتا ہے اس لیے عام طور پر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو ریسرچ ایک کانٹینویم ہے جس کے کسی پوزیشن پر ہم ہماری ریسرچ لائے عزیز طلبہ آج ہم نے تحقیق کی میاری اور مقداری اپروچز یعنی ترزرسائیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس میں ہم نے میاری اور مقداری ترزرسائیوں کے بنیادی تصورات کو جاننے کی کوشش کی ساتھی ساتھ ہم نے میاری اور مقداری تحقیق کی جو ترزرسائیاں ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہیں اس کو بھی ہم نے بہت وسی سے معلومات حاصل کی پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت معلوماتی مضمون پر ہم سب کو آگاہ کیا ایک بار اور ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں عزیز طلبہ اس موضوع پر اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کا متعلق کر سکتے ہیں ناظرین مزید معلومات کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں آج کے اس نشست میں بس اتنا ہی ایک نئے انوان کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے آدھا موسیقی موسیقی